اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتی ہوں یو ای نیوز اوفیشیل چینل پر اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں بڑھتے ہیں خبروں کی جانے دبائی ایکسپو سب سے بڑے عالمی میلے کی ٹکٹ مفت میں کیسے حاصل کی جا سکتی ہے آسان شرائط کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دبائی ایکسپو 2020 اس سال کا دنیا کا سب سے بڑا بزنس ایونٹ ہے جس کا شروع ہونے میں دو ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے اور یہ دنیا بھر کے لاکھوں سیاہوں کو خوش آمدید گہنے کو تیار ہے یہ کا مکتوبر 2021 سے شروع ہونے والا میگا ایونٹ 6 ماہ تک جاری رہے گا جس کی ٹکٹوں کی فروقت ایکسپو 2020 دبائی.com پر گزرشتہ ماہ سے آن لین شروع ہو چکی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شیخ سلطان بن احمد کو شارجہ کا ڈپٹی رولر نامزد کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق شارجہ کے حکمران نے شیخ سلطان بن احمد القاسمی کو شارجہ کا ڈپٹی رولر تینات کر دیا ہے شیخ سلطان اب سے شارجہ کے ڈپٹی رولر کے طور پر فرائز سانہ انجام دیں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دیکھئے برج خلیفہ کی چوٹی پر امریٹس ایر لائن کا اشتہار کیسے فلم آیا گیا امریٹس ایر لائن کی جانب سے ایر لائن کی مشہوری کے لیے برج خلیفہ سب سے بلند مقام ایک اشتہار بنایا گیا تھا اس اشتہار میں امریٹس کی وردی میں ملبوس ایک کیبن کریوک میمبر خاتون کو برج خلیفہ کی چوٹی پر کھڑے دکھایا گیا تھا ایر لائن کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ یہ اشتہار حقیقت میں برج خلیفہ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور اس کو بنانے کے لیے گرین سکرین کا استعمال نہیں کیا گیا اس کمرشل کو بنانے کے لیے اسسٹنٹ وومین نیکیول سمیت نے ادھاکاری کا جہر دکھائے تھے نیکیول سمیت ایک سکائی ڈائیونگ انسٹرکٹر ہیں اور اس کو کمرشل کو کرنے کے بعد ان کا شمار بھی ان چند افراد میں ہوگا جنہیں برجہ خلیفہ کی چوٹی پر کھڑے ہونے کا موقع ملا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات میں نئے کووٹ 19 قوانین کی مکمل فیرست آپریشنل استعداد پی سی آر ٹیسٹ گرین پاس کی تفصیل جاری روزانہ کووٹ 19 کے معاملات میں مسلسل کمی کے ساتھ متحدہ عرب امرات میں حکام نے کچھ حفاظتی قوانین میں نرمی کی ہے زیادہ تر عمامی مقامات کی آپریٹنگ صلاحیتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ تقریبات میں داخلے کے لیے ویکسینیشن اور پی سی آر ٹیسٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا ہے ملک بھر میں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ گرین پاس پروٹیکول کو استعمال کریں تاکہ کچھ تقریبات میں داخلہ آسان ہو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات کی ریٹیل کمپنی لولو ہائپر مارکیٹ نے اجمان میں اپنے دو سو بارویں سٹور کا افتتا کر دیا لولو ہائپر مارکیٹ نے اجمان میں اپنے دو سو بارویں سٹور کے افتتا کر دیا سٹور کا بازابتہ افتتا شیخ احمد بن حمید النایمی اجمان کے اکمران براہ انتظامی اور مالیاتی امور کے نمائندے اور اجمان کے اقتصادی ترقی کے میک میں کے چیئرمین اور اجمان فریزون اتھارٹی یوسف علی ایم اے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر لولو گروپ نے مل کر کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ہندوستان اور متحدہ عرب امرات کی مابین پروازے دس اگست سے مزید تین شہروں سے سرویسز دوبارہ شروع ہوں گی ہندوستان سے متحدہ عرب امرات جانے کے خواہش مند مسافروں کے لیے یہ بات کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفر کی سہولت فراہم کرنے والی مزید پروازے ہفتہ سات اگست سے شروع ہو چکی ہیں متحدہ عرب امرات کی دوسری سب سے بڑی ائرلائن اور پرچمد بردار اتحاد ائرویز نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ہندوستان کے متعدد شہروں سے ابو زہبی کے لیے پروازے سات اگست سے دوبارہ شروع ہوں گی ائرلائن نے بتایا کہ اس طرح کی مزید پروازے دس اگست منگل کو تین اضافی شہروں میں شروع ہوں گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایکسپو دو ہزار بیس میں سعودی رف کا انتہائی شاندار پولین تیار ہو گیا اس پولین میں ڈیجیٹل مواد کے ذریعے سعودی سکافتی تنوور سے اقدار، معیشیت، جدت اور پائدار ترقی سے متعلق روشناس کروایا جائے گا دنیا کے سب سے بڑی نمائش ایکسپو دو ہزار بیس میں اس سال دو ہزار اکیس اکتوبر میں شروع ہونے والی ہے اور اگلے سال دو ہزار بائیس کے مارچ تک جاری رہے گی اس نمائش میں ایک سو نوے سے زائد ممالی کی شرکت کرے گی یہ تمام تر نمائش ایک ہی اہاتھے میں ہوگی جس میں ہر ممکلت اپنی پروڈکٹس اپنے اپنے مخصوص پولین میں پیش کرے گی نمائش کے لیے مجموعی طور پر تیرہ ہزار مربع میٹر جگہ مختص کی گئی ہے الاربیا نیوز کے مطابق سعودیہ نے اپنے قومی پولین کو حتمی شکل دے دی ہے ممکلت آئندہ عالمی نمائش ایکسپو دو ہزار بیس دبائی میں شرکت کرے گی اور پولین میں سعودی عرب کو دریافت کرنے کے لیے ایک تخلیقی سفر شامل ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کلاوڈ سینڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش عرب کھتے کے لیے کتنی ضروری ڈران ٹیکنالوجی کا جہاں بہت سے منصوبوں میں استعمال ہو رہا ہے وہاں موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی اس کے استعمال کا آگاز کر دیا گیا ہے عرب نیوز میں کلاوڈ سینڈنگ کے بارے میں شائع ہونے والے مضمون میں متحدہ عرب امارات میں سائنستان بادلوں میں برکی چارجز کا استعمال کرتے ہوئے اب مصنوعی بارش کے لیے ڈران ٹیکنالوجی کا وسیع منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس عملے کو کلاوڈ سینڈنگ کہتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ میں ماں کی گیارہ سال بعد اپنے بچوں سے ملاقات جذباتی مناظر نے ہر کسی کو رولا دیا تفصیلات کے مطابق شارجہ میں اس وقت جذباتی مناظر نے ہر کسی کو آپ دیدہ کر دیا جب ایک ماں گیارہ سال بعد اپنے دو بچوں سے ملی شارجہ سوشل سرویسز ڈپارٹمنٹ ایس 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 ڈی نے پیر کو اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر ایک عرب فیملی کو ملانے کے لیے کام کیا ہے بچوں نے ڈپارٹمنٹ کے ہیلپ لائن 800700 پر کال کر کے اپنی مشکل بیان کی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب نئے اسلامی سال کا چاند یوے ای اور سعودی عرب میں نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام دس اگست کو ہوگی تفصیلات کے مطابق نئے اسلامی سال کا چاند سعودی عرب میں اتوار کو نظر نہیں آیا ہے اس لیے نو اگست بروز پیر زلحجہ کا اور اسلامی سال 1442 کا آخری دن ہوگا نئے اسلامی سال 1443 کا آگاز یعنی یکم محرم دس اگست بروز منگل کو ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات نے آئندہ سال کے اختتام پر 2G نیٹ ورک کو بند کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق UAE کی ٹیلی کام اتوارٹی نے پیر کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال جون سے ملک بھر میں ایسی موبائل ڈیوائزز کی فروخت پر پابندی آئد کر دی جائے گی جو صرف 2G نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہوں گے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں اتوارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ UAE کی ٹیلی کمیونکیشن اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتوارٹی تی ڈی آر اے آئندہ سال دسمبر کے اختتام پر 2G نیٹ ورک مکمل طور پر بند کر دے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی آر ٹی اے نے ایک اور میٹرو سٹیشن کا نام تبدیل کر دیا تفصیلات کے مطابق دبائی کے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ دبائی مارینہ میٹرو سٹیشن کا نام تبدیل کر کے شوبہ ریالیٹی میٹرو سٹیشن رکھ دیا گیا ہے نام کا اختیار دبائی کے سب سے بڑے نیجی ڈویلپرز شوبہ ریالیٹی کو دیا گیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل بھی آر ٹی اے دو میٹرو سٹیشن کے نام تبدیل کر چکی ہے الرشیدیہ سٹیشن کا نام سینٹر پوائنٹ اور الجفلیہ کا نام میکس فیشن رکھ دیا گیا ہے بڑھ دے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات سے اچھی خبر آ گئی مہینوں بعد نئے ریپورٹ کیسز کی تعداد سہتیاب افراد سے کم ہو گئی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی بزارتے سہت اینڈ پریونشن نے پیر کو جاری کردہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ممکلت میں کرونا کے تیرہ سو اکیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ سہتیاب افراد کی تعداد چودہ سو رہی ہے اس عرصے کے دوران مزید تین موات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں ممکلت میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران کیے جانے والے دو لاکھ دیتیس ہزار دو سو پینٹالیس ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس طرح ممکلت میں اب تک کیے جانے والے پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد 68.1 ملین سے زائد ہو چکی ہے مزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 9 اگست تک یو اے ای میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 6,94,285 تک پہنچ چکی ہے جبکہ سہتیاب ہونے والوں کی افراد کی مجموعی تعداد 6,71,353 ہو چکی ہے ابھی تک ممکلت میں کرونا سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 1978 ہے جبکہ کرونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,954 ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ